بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے پاکستانیوں دوستو خصوصی طور پر آج یوکے کے جتنے پاکستانی بھائی ہیں ان سب کو بہت بہت سلام دعا پیار شیئر جتنے بھی ہیں مسلم لیگ کے در یوکے میں ان کو بہت بہت دعا پیار جی میں سینئر وائس پریزیڈن پاکستان مسلم لیگ نون یوکے میاں مسرور سعید میرا نام ہے آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی تین لوگ کھڑے ہوکے تو وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ جو پریس کانفرنس جو کر رہے ہیں آگے کھڑا ہوکے جو بول رہے ہیں بندہ میں پرسنلی تینوں کو جانتا ہوں بڑا اچھی طرح ان کے کریکٹر کو بھی جانتا ہوں یہ کتنے گئے گزرے لوگ ہیں اور کتنے گندے لوگ ہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں میں بلکہ سارا یوکے جانتا ہے ان کو یہ چند پیسوں کے لیے کچھ بھی اپنے گھر کی آرچیز دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں تینوں کے تینوں اتنے گندے لوگ ہیں میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں نا میڈیا کے سامنے اس کا کبھی بھی پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی بھی کوئی تعلق نہیں رہا نہ ہی کبھی اس نے کبھی جوائن کیا ہمیں وہ جھوٹا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس کو بقیدہ طور پہ جب میں بتایا نا پیسے کی خطر ان کی جیب گرم کر دو ہے نا انہوں نے جوہاں کھیلنا ہوتا ہے انہوں نے شراب پی نہیں ہوتی ہے یہ کام کرنے کے لیے ان کی جیب میں پیسے ڈال دو تو یہ جو مرضی کلوالو جو مرضی کروالو جیسے نیازی پیگ کی سیم لائک نیازی پیگ نا اسی طرح کا یہ معاملہ چل رہا ہے نیازی پیگ اب یہ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ نیازی پیگ کو بھی اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس کو بلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے انہوں نے اس غلیز آدمی کو جس نے پریس کانفرنس کی یوکے میں اس غلیز آدمی کو دو دفعہ بلایا اور یہ کہا کہ لانتی نیازی پیگ کا قتل کرنا ہے سوبر مارنا ہے ایک اور ارشد شریف کو مارنا ہے تو کیسے کروگے یعنی اس سے تفصیل بھی پوچھی یہ سب بکواس کر رہا ہے بیٹھ کے کھڑا ہوگے اس کو شرم نہیں آتی اس بغیرت کو کہ تیرے جیسے جو ہے نا تیرے جیسے میاں نواز شریف ٹوائلٹ سفائی کے لیے بھی نہیں رکھتا گندے انسان تو نے جھوٹ بولا ہے یوکے میں جو تو نے بکواس کیا پریس کے سامنے تجھے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے ہم کل پرسوں تجھے ایسا جواب دیں گے تجھے بتائیں گے کہ تُو پی ٹی آئی کا پالتو ہے یا بی ایم ایل کا پالتو ہے یہ تجھے ہم بتائیں گے انشاءاللہ تیرا ویسے بھی مارے مذہب سے تعلق نہیں میں تجھے جانتا ہوں کہ تیرا مرتد ہے تو ویسے بھی تو اللہ تعالی تیرے جیسے لوگ جو ہے نا بڑی عبرتناک موتیں مرتے ہیں بڑی عبرتناک تُو نے یہ جوٹی جو خبر پہلائی ہے نا میاں نواز شریف نے نیازی پک کو سوور کو قتل کرنے کے لیے بیجا مجھے بلایا ہے نا اور عرش شریف کو قتل کرنے کے لیے مجھے بلایا تُو قاتل ہے تیرا باپ قاتل ہے تیری ماں قاتل ہے کون قاتل ہے تیری فیملی میں پہلے یہ بتا دے تُو نے کس سے قتل کروانا تھا ان دونوں کو تو لانتہ تیرے جمعے اگنے پہ فڑے موت تیرا ایسے غلیز انسان شرم کرو کچھ یوکے میں کیوں ایسے ہی ارکتیں کرتے ہو یوکے میں بیٹے ہوئے تم لوگ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اتنے بے غیرت لوگ میں تمہیں سو کروں گا اور میں تمہیں کوٹ میں لے کے جاؤں گا کہ تُو نے یہ غلط بیان نہیں دی کی ہے اور غلط پریس پرامرنس کی ہے میں تجھے سو کروں گا انشاءاللہ تو میاں محمد نواز شریف جیسا لیڈر نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا اور ایک چیز پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نیازی پگ کو نیازی پگ کے ساتھ میاں نواز شریف نہیں بیٹھنا چاہتا تو یہ کتے بلے چھوٹے چھوٹے پلے کیا ہیں ابھی ابھی مجھے نا کسی نے ٹیلی فون کر کے بتایا سارا کچھ کہ ساری گیم جتنی بھی ہوئی ہے پریس کانفرنس کروائی ہے جو بھی کروایا ہے یہ ساری سلمان اقبال نے کروای ہے جو اے آر وائی کا جو مالک ہے اس نے کروای ہے اور اپنے دو اچھ کے پٹھوں ہیں ادھر پریس کے لوگ جو ہیں اس کے آگے چھوڑے ہوئے ہیں اس نے ان سے یہ مل جل کے ساری گیم کی گئی ہے یہ مجھے ابھی ٹیلی فون آیا تو میں نے کہا میں سب کو بتا دوں کیونکہ پاک آرمی نے کہا دیا تھا پاک آرمی نے سٹریکٹ کا ہے کہ سلمان اقبال قاتل ہے اور سلمان اقبال نے یہ ساری حرکت کروای ہے اس کو قطر اور شریف کو کروانے والا ہوئی ہے اور اس کے پیچھے اعلان تی نیازی پک ہے یہ تو ثابت کر دیا نا ہماری جو پاک آرمی ہیں انہوں نے پر قیدہ پریس کانفرنس کی تھی اور سلمان اقبال اب یہ چیزیں چھپانے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ آگے میاں نواز شریف پر ڈالنا چاہتا ہے کیونکہ یہ ساری دنیا کو پتا ہے یہ روہ کے لیے کام کرتا ہے سلمان اقبال یودیوں کے لیے کام کرتا ہے ایوریون نو ان یوکے بھی سب کو پتا ہے اور پوری دنیا میں پتا ہے کہ سلمان اقبال کیا ہے اور کینیا میں کس کا تعلق ہے فاموس کس کا یہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے تو انشاءاللہ یہ جو مرضی کر لے بھی پکڑا جائے گا ہوں پھڑے جانگے انشاءاللہ پھڑے جانگے اے نہیں بچ سکتے اور جڑے دو تین جڑے گینے وہ بھی انشاءاللہ پھڑے جانگے سی انادے کیس کرانگے پہلے بھی پہلے بھی دے چکے ہیں یہ ناصر بٹ کو بھی دے چکے ہیں ساگڈار کو بھی دے چکے ہیں پیسے ہیں نا ارجانہ ہم بھی ارجانے کا کیس ان کے اوپر کریں گے انشاءاللہ اور کل پرسو تک انشاءاللہ نوٹس پہنچ جائے گا ان کو یہ سلمان اقبال بغیر غلیز انسان کو اس شیطان کو ہندو بلاڈ کو انشاءاللہ اللہ چھوڑیں گے نہیں ہم